ہم نکم سٹوڈنٹ اب ہم ون کلاس کی سائنس کی بوک کا لیسن پڑھیں گے سٹارٹ کریں گے یہاں سے پیج نمبر ہے اس کا ٹونٹی سیون آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے ون کلاس کی سائنس کا ڈسکس اینڈ آنسر اون پیج ٹونٹی سیکس دیر آر سام پچھرز آف لیوینگ آرہاں پیج نمبر ٹونٹی سیکس ہم نے لاشٹ پڑھا تھا یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بے جان چیزیں بھی تھی اور جاندار چیزیں بھی تھی بے جان چیزیں نون لیوینگ ٹھنگ جاندار چیزیں لیوینگ ٹھنگ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں اب ہم ہر چیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ تم کیسے دیکھ سکتے ہو تم دیکھ سکتے ہو مطلب تم ان چیزوں کو جاندار and بے جان کیسے دیکھ سکتے ہو کون پیج جاندار اور کون جس بے جاندار رہا ہے ہم کون سے جاندار اور کون سے سے بے جانار اور اس کے پارے میں پڑھیں گی پلانٹس پلانٹس ہم نے لاشٹ پیج میں پڑھا تھا کہ یہ لیوینگ ٹھنگ ہے جاندار ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس پیج میں کہ ہمیں کیسے پیج جاندار چلتا ہے کہ پلانٹس مطلب کا بام وہ جاندار ہیں سکتے ہیں جاندار چیزیں ہیں تو گرو ویل وہ اچھی طرح نقشلما پاتے ہیں جیسے اب چھوٹا سا پودہ لیتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں اس کو دوپ دیتے ہیں دوپ کی روشنی میں رکھتے ہیں تو وہ پھر بھڑتا ہے پلانٹس پودے نیر ضرورت ہوتی ہے ان کو گوڈ سول گوڈ سان لائٹ کی روشنی کی ائر ہوا کی اینڈ وارٹر اور پانی کی ان کو اچھی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد سورج کی ہوتی ہے ہوا کی ہوتی ہے اور پانی کی ہوتی ہے اگر ہم چیزیں ان کو اچھے طریقے سے پودوں کو دے تو وہ بھڑتے ہیں نشنما میں گرو کرتے ہیں نیچ دیکھیں جو پودے ہیں ان کے بہت سارے قسمیں ہیں پلانٹس پودے آر ہیں اف مینی شیپس جو پودے ہیں وہ مختلف شیپس کے ہیں اور سائز کے ہیں جیسے انگور کا جو پودہ ہوتا ہے انگور کی ویل وہ اور طرح کی ہوتی ہے امروض کا پودہ اور طرح کا ہوتا ہے کجور کے جو درخت ہوتا ہے جو روز کا پلانٹ ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے مطلب ہر پلانٹ کی 地فرینٹ شیپ ہوتا ہے جس طرح انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں کلیمپرز کلیمپ اپ والز اینڈ ڈا سٹرکچر نیکسٹ ہم پڑھیں گے کلیپرز گرو آلونگ ڈی گراؤنٹ مطلب یہ جو ہیں یہ ایک قدو کا جو پودہ ہے آئیتین تربوس کا پودہ یہ علیہ در طریقے سے مطلب گرو کرتا ہے کلے میدان میں گرو کرتا ہے کچھ پودے پانی میں گرو کرتا ہے ا کے بعد کچھ پودے پاستے ہیں کچھ اٹھال میں کچھ ویسی لمبے ہوتے ہیں اچھ انگوروں کے ساتھ لگتا ہے کسی چیز کے اوپر مطلب بچھی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اگر ہم دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ دیوار کے ساتھ ہی رہے گی اگر ہم ویسے چھاتے کے اوپر ایسے اس کو لٹا دیں گے اور وہ ویسے ہی بیچھی دے گے تو جہاں پہ بچھائیں گے اوکے سٹوڈنٹ مجھے امید ہے آپ کو پیش نمبر 27 کے اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی بیسٹ اوپ لکسٹوڈنٹ